بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و نیوز کے ساتھ میں ہوں سنہ حسین چلتے ہیں خبروں کی جانب اب رکھ کرتے ہیں شہر قائد کا جہاں آبید آباد پولیس چوکی کے اہلکاروں نے کاروائی کرتے ہوئے اتحائی متعوب تین اسٹیج کرمینل کو اسلاح سمیت گرفتار کر لیا کراچی سے محمد آمیر موجود ہیں آبید آباد پولیس چوکی میں جہاں چوکی انچارج محمد شہراز سے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی جاری ہے جی محمد آمیر اپ ڈیٹ کیجئے گاؤن نیوز کے ناصرین کو موجود ہے تھانہ اتحار ٹون کی حدود آباد پولیس چوکی میں ہمارسہ موجود ہے چوکی انچارج محمد شہراز صاحب جنہوں نے گزشتہ روز کاروائی کرتے ہوئے انتہائی مطلوب تین اسٹریج کرمینل کو گرفتار کیا جو علاقے میں خوف کی علامت بنے ہوئے تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں چوکی انچارج محمد شہراز بھائی بتائیں ملزمان کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی ملزمان کی گرفتاری خوفیہ اطلاع پر عمل میں لائی گئی جس میں ہمارے ساتھ ایس ایچو صاحب بھی موجود تھے اور میرا سٹاف بھی موجود تھا ہم نے مل کے کروائی کی گرفتار ملزمان نے کیا انکشافات کیا شہر قائد میں یہ कتنی سٹریٹ کرائم کی وارداتیں کر چکے گرفتار ملزمان نے کافی زیادہ انکشاف کیا ہے کہ کافی علاقوں میں نے انہوں نے سٹریٹ کرائم کی وارداتیں کی ہیں اور سنیچنگ کی گرفتار سٹریٹ کریمینل متدد وارداتوں میں مطلوب تھے پولیس کو ملزمان نے کیا انکشافات کی ہیں دورانڈکیٹی مضامت پر کسی شہری کو مردر یا زخمی وغیرہ کیا ہے انہوں نے میں کسی شہری کو زخمی وغیرہ نہیں کیا کافی شہریوں سے موبائل فونز وغیرہ سنیچنگ کی ہیں اور بائکس وغیرہ بھی چوری کی ہیں گرفتار سٹریٹ کرمینلٹ سے قیمتی اسلحہ ملا ہے کیا انکشافات کی ہیں گرفتار ملزمان نے کہ یہ اسلحہ کہاں سے لارہے تھے کون لوگ ہے جو ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں اسلحہ ان کو ان کے ایک ساتھی پشاور سے لا کے دیتا تھا ٹھیک ہے تو اس کے گرفتاری کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی گرفتار کریں جی بلکہ ہمارے سے موجود تھے چوکی انچار جابدہ باد محمد شراج جو اون نیوز کے پلیور فارم سے گرفتار سٹریٹ کرمینلٹ کے عورت سے گفتگو کر رہے تھے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد آمیر اون نیوز کراچی خبر شامی کہتے ہیں سمندری سے سانہا نو میں یوم سیاہ مسلم لیگ نون کے ایم این اے اچھانوے چودری شہباز بابر کی مضامت ایک مخصوص جماعت کی جانب سے ملکی تنصیبات پر حملے کیے گئے لوگوں کو اجتعال دلا کر شہدہ کی یادکاروں کو جلایا گیا ملک کے امن سلامتی کو دعو پر لگانے کی جتنی مضامت کی جائے کم ہے افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے واقعات میں ملوث افراد کو قرار باقی سزا دی جائے بسم اللہ الرحمن میں چودری محمد شہباز بابر ممبر نشہ اسمبلی این اے نائنٹی ایٹ تحصیل سمندری فیصلہ باز سجی نو مئی ہماری پوری قوم کے لیے ہماری پوری سیاسی جماعتوں کے لیے ایک سیاسی سوچ کے لیے ایک بہت ہی میکوں کا سیاہ دن ہے جزن ایک سیاسی جماعت میں اپنے وہ مفاد کے لیے اپنے پولٹیکل عظیم کی خاطر اپنی یعنی کہ اختار کی خاطر انہوں نے ہمارا پاکستان کے وہ ادارے چاہے فوجی ہیں ہوں چاہے سیوٹ باقی پولیس والے ہیں باقی جو بھی ادارے ہیں ہمارے ان سب کے اوپر انہیں جا کے حملے کی ہیں ہمارے یعنی کہ ان اداروں پر حملے کی ہیں جو کہ پوری اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے اس دھرسی کے لیے جنہوں نے قربانیوں دی ہیں جن کی قربانیوں کی لا بیت تہاشا مثالیں ہیں چاہے انیس سو پینسٹ کی وار ہو چاہے کتر کی وار ہو چاہے جو مرضی و کارگل کی وار ہو جو مرضی ادوار ہے ہماری فوج نے ہمیشہ آگے آئیے اس نے آکھے ہمیشہ گوجہ میں مہدی شاہ بزار مین قائد آزم روڈ چوک میں لگا ہوا خودساخ تارک شاہ سٹینڈ دکانداروں اور شہریوں کے لیے درد سر بن گیا شہری پریشان آل افسران سے نوٹس کا مطالبہ دیکھتے ہیں ہمارے بیرو شیف محمد آزم صدیق کی ائرپورٹ گوجہ میں مہدی شاہ بزار چون قائد آزم روڈ پر لگا ہوا گیر قانونی رکشہ سٹینڈ شہریوں کے لیے درد سر بن گیا رکشہ سٹینڈ کی وجہ سے دکانداروں اور پیدل چلنے والے فراد کو شدید مشکلات کا سامنا شہریوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقامی تضامیہ کو چاہیے کہ جہاں سے رکشہ سٹینڈ کو فوری طور پر ختم کروایا جائے تاکہ پیدل چلنے والے فراد اور دکانداروں کی مشکلات ختم ہو سکے شہریوں کا اس حوالہ سے مزید کہنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس وقت میلی ساہ چاہ سے گھرا ہوں میلی ساہ چاہ سے اس وقت خب سے مصروف پرین چاہ ہے اور گیر قانونی رکشہ سٹینڈ جو اس نظر سے ہی میں بہت سے بہت سے برائیت ہے سکول کے بچے اور ہاسپیٹل میں ہاں سے سارا کچھ ہے لیکن انہوں نے مریضوں کا گزرنا مشکل ہوا ہے یہاں سے ٹریکس لکھ ادر کیا ہے آپ نے اس سطحے ہیں ہر چیز انتظامیہ کو اس کا نوٹس میں نے کہیے کہ اس کو پلکان پتن کیا جائے اور یہ جو انہوں نے گیرگر لگایا ہے اس کو آگے لے کے جائے گا پتن کر جو لوگوں پہی مسئلات کا سامنا کرنا کیمرامین آصف کے ساتھ ممناسر صدیق آن نیوز ٹرپاڑ ایک سنگ خبر شاہ میں کہتے ہیں ٹرپری سے آن نیوز کے نمائند آمی چانو کی رپورٹ کی مطابق بڑا جہر کے قریب تین ڈاکوں نے نوجوان سے لوڈر اکشات چھین لیا بڑا کے سوہانی سڑک پر پنہر شاہ کے قریب موٹر سائیکل سوار تین ڈاکوں نے بڑا کے رہائشی نوجوان عبدالوحاب روحی کو یرگمال بنا لیا اور لوڈر اکشات چھین کر فرار ہو گئے مضاحمت کرنے پر ڈاکوں نے نوجوان کو رسیوں سے بان کر شدید تشددکار نشانہ بنایا اور بہوشی کی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے واقعے کے بعد زخمی ڈرائیور کو بہوشی کی حالت میں تھانہ بارڈا لیا گیا جہاں پر زخمی کو میڈیکل لیٹر دے کر علاج کے لیے سبتال بھیجا گیا دوسری جانب تھانہ بارڈا کے پولیس نے واقعے کے انسی درش کر دی ہے آخر اطلاعات تاک کوئی بھی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی اور شامی کا تیس مندری سے سانہ نوہ مئی مارکیٹ کمیٹی کلامنڈی سے لے کر مینسیپل کمیٹی حال تک بڑی ریلی نکالی گئی ریلی میں زہے بکرم چیئرمن کرائم کنٹرول پاکستان ہیومین رائٹس نے خصوصی طور پر شرکت کی ریلی میں پنجاب پولیس وارڈن پولیس ریسکیڈور ونڈبل ٹو سیول ڈیفینس انجمن تاجوان بلدیہ کا عملہ وابطہ کے عملے سمیت اہل علاقہ نے کسیر تعداد میں شرکت کی ریلی کے شرکانے سانہہ نو مئی کے پلے کارڈز اور فلیکسز بھی اٹھا رکھے تھے ریلی میں پاکستان زندہ باد پاک فور زندہ باد کے نارے بھی لگائے گئے کی قیادت ہے ایس پی شمس الحق دورانی ڈی ایس پی آصف خان اسسسٹنٹ کمیشنر سلمان منشا سابقہ چیئرمن مارکیٹ کمیٹی حاجی محمد اسلم گجر چہدی امار اسلم اور چہدی عمر اسلم نے کی ایک سیاسی جماعت کی جانب سے ملکی تنصیبات پر حملے کیے گئے شہدہ کی یادگاروں کو جلایا گیا اور توڑ پور کی گئی سابقہ چیئرمن مارکیٹ حاجی محمد اسلم گجر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پاک پوش کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں پاک پوش ہمارے سر کا جھومر ہے ہم نو مائی سانہا کی شدید الفاظ میں مصامت کرتے ہیں سابقہ چیئرمن مارکیٹ کمیٹی سمندری حاجی محمد اسلم گجر خبر شامی کرتے ہیں لیاقت پور سے ہمارے نمائندے تارک محمود شاہد کی اس ریپورٹ میں لیاقت پور تحصیل ہٹکوارٹر سبتال میں سیکیورٹی پر تینات مرد خواتین ستر سیکیورٹی گارڈز کو گزشتہ تین ماہ سے تنخواہ فراہم نہیں کی جارہی جس کے باعث گھروں کا حالفہ کا کشی تک پہنچ چکا ہے سیکیورٹی عملہ نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مہنگائی پچیس ہزار روپے مہانہ تنخواہ دی جاتی ہے جس میں وہ مشکل گزارہ ہوتا ہے گزشتہ تین ماہ سے تنخواہ فراہم نہیں کی لوگ ہیں اور ہمارا گزارہ انہی تنخواہ پہ آئے مگر اب ہم کیا کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں لے کر جائیں ہماری حالت جو ہے فاقہ کشی کی پہنچ چکی ہے اور ہمارے جو ادھار دینے والے تھے وہ بھی ہم پہ اتبار نہیں جبی سپورٹی گارڈ ہیں ہمیں تین مہینوں کی سیلری نہیں ملی اگر نہیں مل دی تو بچوں سمیت ہم روڈ پہ بیٹھ جائیں گے دوسری ہماری روکیسٹ یہ ہے کہ ہم دوسری جو بی برثی کریں گے گھوٹ کی وفا کی حکومت کی جانب سے سہرائے تھر کو سہراب کرنے کے لیے بیس عرب کی لاغت سے بنایا گیا رینی کنال محکمہ پاشی سندھ کی ادم توجہ کی باعث کے حد سالی بن گیا ہے زمین بنجر انسانی زندگی مفلوج اور مال مویشی مرنے لگے ہیں اسی پر رپورٹ کرے ہیں آن نیوز کے نمائندہ علی رزا سومرو وفاقی حکومت کی جانب سے سندھ سہرائے تھر کو سہراب کرنے کے لیے پہرہ سب سے بڑا منصوبہ دو ہزار پانچ میں ساٹھ عرب کی لاغت سے رینی کنال بنائیا گیا جو کہ خوش کسالی کان نشان بن گیا محکمہ پاشی سندھ کی جانب سے پانی نہیں چھوڑا جا رہا جس کی وجہ سے زلہ گھوٹ کی سہرائے علاقے کی زمین بنجر انسانی زندگی مفلوج اور مال موحش مرنے لگے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پینے کا مٹا پانی تک مئی اثر نہیں جس کی وجہ سے بیماریوں نے بھی گھر کر لیا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اگر وقت پانی نہ ملا تو کپاس گے ہو چاول اور گنے کی فصل بھی کاش نہیں ہو سکے گی جس کی وجہ سے ملکی محجیت کو بھی بڑا نقصان پہن سکتا ہے انہوں نے اس دن حکومت ہمیشہ ہم اس کے لئے احتجاج کرتے ہیں دس دن پندرہ دن پانی دیا جاتا ہے پھر بند کر دیا جاتا ہے تو ابھی حالات یہ ہیں کہ یہاں پر کیجس لیا گئی ہے پرندے مر رہے ہیں مویشی مر رہے ہیں ہماری گزارش ہے سیکریٹری ایرکیشن سن سے ڈی سی گھوٹکی سے شکریہ آدھا کرتے ہمارا آواز بنائے اور ہم گزارش کرتے ہیں آپ کے توسط سے سیکریٹری ایرکیشن سن سے کہ ہمیں دوستوں کیوسک پانی دیا جائے ہمارا دوہزار پانچ میں تقریبا یہ اس کا کام سٹارٹ ہوا دا رینی کنال کا مشرف دور میں تو یہ تقریبا ساٹھ عرب کی لاغت سے ہمارا قوم کا پیسہ ہے یہ بنایا تو ہے دوہزار پانچ سے ابھی تک اس میں کوئی پانی چھوڑا نہیں ہے تو ہماری یہی گزارش ہے کہ جب اس کو آپ نے بنایا اتنا قوم کا پیسہ زائی کیا ہے تو آپ اس کو چلائیں بھی ابھی ہمارے یہ سیچویشن بنی ہوئی ہے کہ ہمارے پورے پنجاب پانی آتا ہے ہمارے ایریا میں ایدھر ڈیم بنا ہوا ہے پانی ہمارا جرک بلکل کڑوا ہو چکا ہے اس سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں ہمارے مویشی مر رہے ہیں ہمارے پرندے مر رہے ہیں ہمارے بچے مر رہے ہیں کینسر جیسی وزیر اللہ سین سے اور پرائی منسٹر پاکستان سے گزرش کرتے ہیں کہ ہمیں برائے مربانی اس میں پانی دیا جائے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں آگے گزر سفر رہے وہ اچھا ہو جائے اور ہم سما کے بھی بہت شکر گزار ہیں جو ہماری بات سنی آواز بنی بڑی مربانی تینک کیا ہے یہ سب سپریم جوریشن کانسل کی میز پر اسام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں کی طرف سے ایک خط کیامت کے سال شروع ہوا جس میں عدلیہ کے درمیان خرابی کی لکیروں کو بینکاب کیا گیا اور ججوں کو حل کرنے کے بہترین طریقے پر اختلاف پایا گیا ریپورٹس بتاتی ہیں کہ فل کورٹ میٹنگ کے دوران بھی آئی ایٹ سی کے چھے ججوں کی طرف سے لگائے کے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیشن کی تشکیل پر جسٹس تقسیم ہو گئے تھے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جلانی کے انکوائری کمیشن ایسا نے آئی ایسی کے ججوں کے خط کے تناظر میں اپنے اقدامات کا سختی سے دفاع کیا تاہم اقتلاف نے اپنا سر جسٹس اثر من اللہ کے شکل میں اٹھایا جنہوں نے لارجر بینچ کے جاری کردہ حکم پہلے بارہ پیراگراف سے اقتلاف کیا شہباز رانہ نو مائی دوہزار چوبیس ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل منیچری فنڈ نے پاکستان سے تنخواہدار اور کاروباری افراد پر ٹیکس لگانے کا کہا ہے فائی بینر قوامی مالیاتی فنڈ نے پاکستان سے کہا کہ وہ تنخواہدار افراد کی سب سے زیادہ قابل ٹیکس آمدنی کی حد کو کم کر تنخواہدار اور کاروباری افراد پر ایک ہی آمدنی کی حد پر ٹیکس لگائے جس کے نتیجے میں مہانہ آمدنی پر 35% انکم ٹیکس وصول کرنا پڑے گا 3,33,000 روپے اس وقت کاروباری افراد سے 3,33,000 روپے مہانہ آمدنی پر 35% شرعہ وصول کی جاتی ہے جبکہ تنخواہدار افراد کی سب سے زیادہ ٹیکس کی شرعہ 5,000 روپے مہانہ تنخواہ سے شروع ہوتی ہے مارک ندیم کی رپورٹ کی مطابق نائی وزیر آسم اور وزیر خارجہ اس حاق ٹار نے منگل کو زور دے کر کہا پاکستان نے خود کا جواب دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے حکومت اقدامات کو محفادات کو ترجیح دیں گے اور کسی بھی بیرونی داخلت کو رکھیں گے مرک ندیم کی رپورٹ کی مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیرا سام تقید میں کورٹ نے دو مئی کو دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا سو پریجنٹ جیل نے بتایا ہے کہ وہ بشا بی بی کو نہیں رکھ سکتے کیونکہ اسے ہی زیادہ بھیر بھری ہوئی تھی اور سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے عدالت نے بشا بی بی کی رہائش کا بنی گالا کو سب جیل قرار دینے والے نوٹفکیشن کو بھی کالا دم قرار دیا ملک ریدیم کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈ کی رکن مرونیس سیدہ وارسی نے آج نائی وزیر آسم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد ساگرار سے ملقات کی انہوں نے دو طرفہ تعلقات اور علاقہ پیشرفت پر تبادلہ خیال کیا اور پاکستان اور برطانیہ کے درمیان باہمد دل سبی کے تمام شعبوں بشمول تجارت اور سرمایہ کاری اور عوام سے عوام کے روابط میں تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کا عظم کیا ملک ندیم کی رپورٹ کی مطابق نائی وزیر آسم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اساق ڈار اساق ڈار نے ازبک وزیر خارجہ بختیار سدوف کے سات جارت سرمایہ کاری سلام تی عوام سے عوام کے رابطوں اور رابطوں کے منصوبوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے دو طرف تعلقات کے تمام پہلوں پر جامعہ بات چیت کی انہوں نے اسبک افغانستان پاکستان ریڈوے پر جلد عمل درامت کے لیے کوششیں تیز کرنے کا بھی عظم کیا ملک ندیم کی مطابق ایف آئی ایس سائبر کرائم سرکر راولپینی کی بڑی کاروائی آن لائن مالی فراڈ میں ملوظ ملزم گرفتار ملزم خلط بھاری کو چھاپا مال کاروائی میں راولپینی سے گرفتار کیا گیا ملزم نے آن لائن ویب سائٹ پر خود کو کارڈ ڈیلر ظاہر کر کے جوالی اشتہارات لگاتا تھا ملزم گارڈی فروخت کے اشتہارات لگاتے ہوئے شہریوں کو اپنے جال میں پھس آتا تھا ملزم اشتہارات کے لئے جالی سیمز کا استعمال کرتا تھا ملزم نے متعدد شہریوں سے لاکھ روپے کا فراڈ کیا ملزم نے دھوکہ دہی اور فراڈ کے ذریعے شکار کنندہ سے سات لاکھ سے زائد سی پی سی آئی ای دویس سی پی سی پی اور دیگر سینئر افسران کی شرکت سی پی اور اولپینی نے امن امان کی صورتحال اور اس حوالے سے کیے گئے سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا اور افسران کو ہدای دی پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ عمل ہے کسی بھی مقام پر غیر قانونی اجتماع کی اجازت نہیں تمام سینئر افسران فیلڈ میں خود موجود رہ کر خود تمام سیکیورٹی ڈیوٹی کی سپرویسن کریں گے سی پی امن امان کا قیام اولین ترجیح ہے امن امان میں خلل ڈالنے والوں سیاہنی ہاتھوں سے نبٹا جائے گا غیر قانونی آیات سننے اور متعلق افسران کو مسائل کے فوری حل کے لئے کماجی کی ہم عوام الناس کے حفاظت کے لئے ہم وقت تیار ہیں عوام کے مسائل اور شکاعات کا بروقت اور میرٹ پر ازالہ اولین ترجیح ہے شہریہ اپنے مسائل کے حل کے لئے میرے دفتر تشریف موسیقی